سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ووٹ ہوتا ہے ووٹ کی طاقت کہلیں کہ ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی طاقت جو کسی بھی معاشرے کی سیاسی قیادت کی قسمت کا فیصلہ سناتی ہے لیکن یعنی عوام جو ہے اس کے پاس ایک ایسا موثر آپ سمجھے لیے ہتیار جس کے ذریعے وہ اپنے پسند کے رہنمہ کا انتخاب کر سکتے ہیں جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اور جس کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں اسی ووٹ کے ذریعے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا ووٹ کی طاقت سے بڑے بڑے سیاسی برج گرائے جا سکتے ہیں تاج اچھا لے جا سکتے ہیں لیکن ایسا کب ہو سکتا ہے کب ممکن ہو سکتا ہے صرف تب جب ووٹ کو متنازع نہ بنایا جائے یہ یوسلم لگ نون کی زبان میں بات اگر کروں میں تو ووٹ کو حقیقی معنیوں میں عزت دیجئے ووٹ کی طاقت کو متنازع بنانے سے عوام میں بے یقینی پھیلتی ہے بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے کیونکہ اس سے تاثر ہی ابرتا ہے کہ عوام کی رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور پھر لوگوں کی اکثریت مایوس ہو کر ووٹ نہ ڈالنے کو بہتر خیال کرتی ہے پاکستان کی انتخابی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی انتخابات ہوئے اس میں دھاندلی کے الزام لگائے گئے یعنی کوئی کلیریٹی نہیں تھی کہ جو جیتا کیا اصل میں جیت کا مستحق تھا اور جو ہارا کیا واقعی اس کے مقدر میں ہار تھی یا پھر زبردستی شکست کا ہار ہارنے والے کے گلے میں ڈالا گیا اب یہاں پہلا سوال کہ ووٹ متنازب بنتا کیوں تو اس کا جواب یہ کہ ہمارے ہاں سیاسی جو ایک اتنی سپورٹس مینشپ سپیرٹ کے کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں سیاسی اس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں سیرے سے نہیں ہے سپورٹس مینشپ جو ہے اب آپ ماضی میں ہونے والے جو انتخابات ہیں ان کے اگلے دن کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں ہارنے والے جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات نہ ہوں آپ کو ایسا کوئی انتخاب ملے گا ہی نہیں اوپر سے ستم یہ کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا میکنزم یا کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں بن سکا آج تک جس پر سب سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہو جس میں ہارنے والا اپنی ہار کو دل سے تسلیم کرے اور جیتنے والے کو بھی معلوم ہو کہ وہ واقعی عوام کے ووٹ لے کر جیتا اب ہمارے انتخابی نظام کی خرابیوں کے ورے سے کہہ لیں کہ ہر ہونے والا جو الیکشن انتخاب ہے کونٹروورشل رہا اب یہاں دوسرا عام سوال کہ ووٹ کو متنازے کون بناتا ہے تو اس کا جواب یقینی طور پر ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماء وہ بناتے ہیں ان کے نزدیک جب یہ جیت جائیں تو انتخابات بڑے پرفیکٹ بڑے آئیڈیل ٹھیک قرار پاتے ہیں اور جب وہی ہار جائیں تو دھاندلی 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 بس چھور مت جاتا ہے اور اس سب میں ایمیج کس کا خراب ہوتا ہے ہمارا اپنا ہماری سیاست کا کیونکہ سیاسی جماعت یا کوئی بھی انفرادی سطح پر ہارنے والا سیاستدان آپ کو پتہ ہے کہ کس کی ساکھ پر سوال کھڑے کرنا شروع کر دیتا ہے اداروں کی ساکھ پر اور یہی نہیں ایک دوسرے پر ازام تراشی کرنے والے ہمارے رہبر کی ساکھ بھی کم ہو رہی ہوتی ہے لیکن اقتدار کے حصول کی جو رسہ کشی ہے اس میں ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں رہتا پتہ ہی نہیں چلتا اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو جدید ممالک ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اندھاد ان پیربی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے اور یہ سوچ الیکشن کو لے کر بھی بدلی جا سکتی کیوں نہیں بدلی جا سکتی کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا نیت کریں ارادہ کریں کر کے دکھائیں ہو جاتا ہے لیکن نیت اور ارادے سے کوشش تو کریں اور یہ سوچ جو نے الیکشن کو لے کر بدلی جا سکتی ہے کہ دنیا کہے کہ پاکستان سے سیکھا جائے کہ انتخابات آخر شفاف کیسے بناتے ہیں اب آپ امریکہ کو دیکھیں وہاں جو صدارتی انتخاب ہوئے تھے ٹرمپ کو شکست ہوئی تھی تو اس کا چڑچڑا پن دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا تھا اس نے پھر اپنی قومی سلامتی کے داروں پر حملے کی اور ان کو اپنی ہار کا ذمہ دار قرار دیا یعنی امریکہ جیسے ترقی آفتہ ملک میں بھی دھاندلی کی صدای سننے میں آئیں کیوں نہ ہم امریکہ کی مثالیں دینے کی بجائے انتخابی عمل میں صلاحات کریں کہ امریکہ ہمارے بنائے گے موڈل کی نہ صرف مثالیں دے بلکہ اس کو اپنے ہاں نافذ کرنے کی خواہش کا اظہار کریں یہ بات بہت بڑی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ نیت کرنے اور عملی قدم اٹھانے سے کوئی چیز میں اپنے الفاظ دوراؤں گی ناممکن نہیں رہتی لیکن افسوس کا مقام کہ ہم الزام تلاشی کی گیم سے باہر نہیں آ پاتے ہم الزامات سے آگے جائیں گے تو کچھ کریں گے نا ہماری تو بات الزام سے شروع ہو کہ الزام پر ختم ہو جاتی ہے نا کسی نے حل تلاش کرنے کی کوشش کی میں صاف صاف کہہ رہی ہوں حل تب تلاش کیے جاتے ہیں تب اس پر عمل ہوتے ہیں جب وہ تلاش کیے جائیں تلاش کرنے کی نیت ہی نہیں ہے بس ادھر سے الزام لگایا ادھر سے الزام لگایا بات ختم ہوگی کہانی ختم حل تلاش کرنے کی کسی نے کوشش کی کریں گے نا جس دن نکل آئیں گے حل انتخابی صلاحات کیا کریں گے یہ لوگ جو الزام تلاشیوں سے باہر نہیں آتے ہیں اب یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے تو سینٹ انتخابات کے نکات سے پہلے آپ کو یاد دو گا اپوزشن حکومت میں جو ووٹ کفیہ رائے شماری یا پھر اوپن بیلٹ کے ذریعے کاس کرنے کی جنگ جاری تھی بقاعدہ جنگ تھی وہ اس میں وہ جماعت جو کل تک اوپن بیلٹ کی حامی تھی اچانک سے اس طریقہ کار کے خلاف ہو گئے اپوزشن حکومت میں اس معاملے کو لے کر آپ کو یاد دو گا بڑا تناؤ بڑا کہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور سپریم کورٹ نے اپنی طرف پھینکی جانے والی بال واپس پارلیمنٹ میں بھیج دی اور یہ مارکس کیا دیئے کہ جی حکومت قانون سازی کر کے اوپن بیلٹ کا نظام لے آئے پھر سینٹ انتخابات کو فیار رائے شمارے کے ذریعے ہوئے اور جو کھیل تماشا لگا وہ عوام کے سامنے اب تک کہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے طریقہ کا تبدیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے انتخابی اصلاحات سیاسی جماعتوں نے ہی مل کر کرنی ہے لیکن اپنے اپنے مفادات کے ٹکراؤں کی وجہ سے یہ ووٹ کی عزت کو کم کر دیتے ہیں اب آپ یہ جو ڈسکا کے انتخاب تو اسی کو لے لیں وہاں بھی دھاندلی کا رونا رویا گیا بیس پولنگ سٹیشنز پر انتخابی نتائج کے رد و بدل کے خدشے اور عملے کے اقواہ ہو جانے پر یہاں انتخابی عمل مشکور ہو گیا بلکہ یہاں بھی مل ایکشن کمیشن اور پھر بعد میں سپریم کورٹ گیا آگے کیا کہانی سامنے آئی وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں لیکن پہلے ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کا کلپ ہوگا ٹیم ذرا وہ چلا دیجئے گا سنا آپ نے ڈسکا کے انتخاب میں فائرنگ گوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں تحریک انصاف اور مسلم نگنون کا ایک ایک کارکن جان کی بازی ہار کیا یہی نہیں بلکہ بیس پولنگ اسٹیشن کے نتائج میں رد و بگل کے خدشے کے پیش ناظر الیکشن کمیشن نے جو مطالعہ آپ سرانتھ ان کو غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا تھا اچھا مسلم نگنون نے دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے پورے ہلکے میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے بیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کی درفاز دی تھی جس پر فیصلہ سناتے ہوئے اور الیکشن کمیشن نے شفافیت اور غیر جانب داری کو یقینی بناتے ہوئے اے نے سیمیٹی فائیب دسکا کا زمنی الیکشن کا الہدہم قرار دیا اور پورے ہلکے میں دوبارہ انتخاب کروانے کا حکم دیا اچھا فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے پی ٹی اے امیدوار علی عزد نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جہاں انہوں نے موقف یہ اپنایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے صورتحال اور حقائق کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ کیا جو واضح طور پر غیر منصفانہ اور غیر قانونی ہے اب سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ دسکا کی حلقہ این اے سیمیٹی فائیب میں نئے سیرس انتخاب ہوگا جس کے بعد مسلم لیگ نون فتح کے شادیانیں بجا رہی ہے اور وہ تحریک انصاف کو ووٹ چور قرار دے رہی ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ اور تحریک انصاف پھر ایک دوسرے پر دھاندلی ووٹ چوری کے الزام لگا رہی ہیں ایک دوسرے کو ووٹ چور کہا جا رہے ہیں کوئی اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہے کہ جمعہ کا دن اس پر بھاری ہوگا اور کوئی اپنے سیاسی حریف کو کوئی کہتے ہوئے پایا جا رہا ہے کہ اس کا ہر دن بھاری ہوگا اب یہاں پہ ناظرین ذرہ ایک اور بات پہ آپ غور کیجئے گا کہ اب سپریم کورٹ نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ دیئے تو نون لیگ عالی عدلیہ کے صدقے واری جاری لیکن اسی سپریم کورٹ نے جب پینامہ میں ان کے خلاف فیصلہ دے تو پھر بیانات جذبات اور رویہ کیا تھے وہ بھی آپ لوگ کو یاد دوں گے اور ایک اچھی بات یہ کہ فیصلہ خلاف آنے کے باوجود تحریک انصاف کے جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہ بھی اس فیصلے کو احترام کی نکاستے لے کریں کیونکہ بہت اچھی بات ڈار صاحب کا کلپ چلائیے گا اچھا ناظرین یہ روایت بھی عام رہی ہے کہ جیتنے والا اداروں کی تعریف کرتا ہے اور ہارنے والا اداروں پر الزام تراشی کرتا ہے لیکن تلخ حقیقت کہہ لیں اور یہی ہے کہ حکومت اور اپوزشن دونوں ہی ہارنے کی صورت میں اداروں کو الزامات ان پر لگاتے ہیں اداروں پر اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اچھا نون لگے جب بھی ادارتی محاس پر شکست کھائیے تو پھر وہ کیا کرتی ہے اداروں پر الزامات کی بچھاڑ کرتی ہے یہ الگار کرتی نظر آتی ہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے میرے مطابق بلکہ بڑی سیاسی جماعت ہونے کا ان کو ایک پریکٹیکلی مظاہرہ کرنا چاہیے ایک مثال قائم کرنی چاہیے اور بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا دل اپنا ضرب بڑا کرنا چاہیے اور انتخابی صلاحات کے لیے جتنی بھی صلاحات اس کے لیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے بڑے دل کے ساتھ بڑے ضرب کے ساتھ اور اسی طرح حکومت بھی انتخابی صلاحات کی بات کرتے ہیں اس کو پریکٹیکلی عملی طور پر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے لیکن اسمان ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہاں ذرا حقائق بھی بتانا چاہوں گی تحریکن صاحب نے دس کا الیکشن میں الیکشن کمیشن کے دوبارہ سارے حلقے میں الیکشن کرانے کے فیصلے پر یہ کہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا احترام کرتی لیکن پھر وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی اور اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تو اس پر اسمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے لیکن ساتھ ہی دس کا این ای سیم ایٹی فائیو میں تحریکن صاحب کے امید بار یہ کہتے ہیں کہ جی آلہ عدلیہ کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی ہے اچھا میں یہ نہیں کہتی اپیل نہ کریں لیکن جب آپ اپنی زبانی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اداروں کا احترام ہے تو پھر ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے ان کو چیلنج بھی تو نہیں نہ کرنا چاہیے ایسا یہ اچھا ناظرین جمہوریت میں تو ویسے بھی ایک دوسرے کی بات کو چیلنج کرنی ہے کہ بجائے میرے خیال سے صبر سے تحمل چاہیے برداشت کرنا چاہیے لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کا صبر جواب دی چکے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف آپ کہہ لیں کہ کھل کر آگئے ہیں کھیل رہے ہیں بقاعدہ کھل کر اور حکومت اس سارے کھیل تماشے میں اگر میں کہوں کی تماشا ہی بنی ہوئی ہے تو غلط نہیں ہوگا آپ لوگ اگری کریں گے سیکنڈ کریں گے اتضاز عیسن صاحب کا کلپ ہوگا چلائیے گا جی اب ایک دوسرے پر الزامات کے تیر ووٹ اس سے کیوں لیے اسے کیوں نہ لیے یہ گردان اب تک سیاست کے دور و دیوار میں جاری ہے وہ کسی کا پسندیدہ پسندیدہ اور فلان کسی کا ناپسندیدہ ہماری سیاست میرے خیال سے بس یہ الزام تراشی ہیں یہ اسی کا مرکز بنی ہوئی ہے جب ایک دوسرے کے روئیے اور لہجے دیکھے بھالے ہو ایک دوسرے کی جبلت کا بھی اندازہ تو پھر ایک دوسرے سے سیاسی معاملات بھی اس کے مطابق تیہ کر لیں نا ہماری سیاست کی سوئی بس یہاں پر ہی اڑ گئی نہ جانے کب پتہ نہیں کب ہم اس سے آگے بڑھیں گے بڑھیں گے بھی کہ نہیں بڑھیں گے موری تو نہیں لگتا کہ بڑھیں گے اب اعتزاز احسن صاحب یہی فرمارے ہیں کہ اب ان باتوں سے آگے بڑھنا چاہیے کہ باپ نے باپ کے کہنے پر پیپس پارٹی کو ووٹ ڈالے مسلم نے اگنون کی بہت سے تحفظہ درست ہو سکتے لیکن میں ان کو درخواست کروں گی کہ اگر آگے بڑھنا ہے باقی تو اصل معنیوں میں بڑھیں نہ آگے جمہوری رویہ تو اپنا ہے پہلے پھر بڑھیں آگے اب اس بات سے نکل جائیں کہ فلاں کس کا چاہیتا ہے اور آپ کیوں نہیں رہے نکلے آگے لیکن اگر آپ کا رویہ یہی رہا تو پھر آپ ہر سیاسی محاذ پر اکیلے ہی رہ جائیں گے وہ کو بتا رہیے ہیں آسان الفاظ میں اکیلے رہ جائیں گے اور یہی وجہ کہ اعتزاز احسن صاحب اپنی پارٹی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اسے نون لیگ سے دور رہنا چاہیے کیونکہ نون لیگ نے ہمیشہ موقع پرستی کی سیاست کی جہاں موقع ملا سیاست کی مفاد کے لئے سیاست کی اپنے مطلب کے لئے سیاست کی اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا اعتزاز احسن صاحب کے کہنے کا بھی یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وہ کہنا نہیں چاہتے اعتنیز سیاست میں ہر کوئی غلطی کرتا ہے فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا غلطیاں کسے نہیں ہوتی کسی کا بھی دامن صاف نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہہ سکتے کس کا دامن بالکل صاف ہے کسی کی غلطیاں کام ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی کسی کی چھوٹی ہوگی کسی کی بڑی ہوگی سمپل سی بات ہے لیکن یہاں اپوزشن تقسیم ہو گئی بلکہ پیپلز پارٹی کے اپوزشن ادھاد سے لہدی کے بعد پی ٹی ایم آپ کہلیں کہ سیاسی یتیم ہو گئی ہے اس لئے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مسلم لیگ نون فرسٹریشن میں ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کرے تو کیا کرے کوئی جمہوری جماعت ہے اور کوئی دوسرے پر اپنا نظریہ تھوپ تو نہیں نہ سکتا دوسری جماعت کو مجبور نہیں کر سکتا کوئی کنونس نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے نظریہ پر چلے اور چل کے دکھائے کیوں چلے کوئی لیکن نون لیگ نے کہلے کہ زبردستی پیپلز پارٹی کو اپنے سیاسی راستے پر چلنے کے نے مجبور کیا کہتے ہیں میں گن پوائنٹ پر کرو کرو میرے راستے پر چل کے دکھاؤ مطلب یہ جمہوری ہیں پریکٹیکلی ایسے ثابت کرتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں بس جمہوری جمہوری سنتے رہے ہیں موہ سے پریکٹیکلی کبھی ثابت نہیں کریں کال فیل میں بہت ازاد یہ صرف جو میں کہہ رہی انہوں نے مجبور کیا ان کو مجبور چھوٹا لفظ ہے میں اب ذرا بڑا لفظ مولتی بقائدہ تھرٹ کیا تھرٹ کہ ہمارے راستے پر چلو اس کا جواب پھر کمرزمان کائرہ صاحب نے برابر دیا ذرا سنیے کہ کائرہ صاحب نے کیا کہا ہے جی تو سنا آپ نے کوئی کسی پر شرطیں آئید نہیں کر سکتا کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ایسا کہنا ہے کمرزمان کائرہ صاحب کا لیپس پارٹی بات آج سے نہیں کہہ رہی ہے لادکانہ میں لادکانہ میں بینے صرف بھٹو شہد کی برسی کے موقع پر بھی زہداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا تمام اپوزیشن جماعتوں سے گزارش کی تھی کہ ہمیں نہ سکھائیں کیا کرنا ہے کچھ ہم سے سیکھ لیں یہ بات ایسی نہیں کی گئی تھی انہوں نے ایسی نہیں کی تھی جس طرح ہر انسان کی کہلے کے ذاتی زندگی ہوتی ہے اور کوئی دوسرا شخص کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دے سکتا اگر کوئی دے گا تو پھر آپ کو پتا ہے پھر جواب بھی سنے گا اب اسی طرح ہر سیاسی جماعت کی اپنی سیاست اپنا نظریہ ہوتا ہے جسے کوئی دوسری جماعت کیسے بدل سکتی ہے کیسے مجبور کر سکتی ہے کیسے آپ کسی کو بقاعدہ تھرٹ کرنے پر آ جائیں آپ کسی کو گن پوائنٹ پر کہیں کہ یہ کرو ایسا تو نہیں ہوتا اب کائرہ صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے لفظوں پر کابو رکھنے کی ضرورت ہے ان کے کہنے کے مطابق توہین آمیز جو روئیہ ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے میں اگری کرتے ہیں ان کی بات سے کرنا بھی نہیں چاہیے اب ناظرین نون لیگ اور پیپرس پارٹی میں اس طریقوں کے حوالے سے جنگ جاری بڑی جنگ اور اسی پر بات کرتے ہوئے کائرہ صاحب مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک کے کہنے پر سطیفے دینے کے پابند نہیں ہے کوئی ہمیں نہ سکھائے کہ ہم نے پی ڈی ایم میں کیسے چلنا ہے پی ڈی ایم میں کوئی حتمی آثورٹی نہیں ہے پی ڈی ایم سب کی ہے اگر دیکھا جائے ناظرین تو کائرہ صاحب کی باتوں میں بہت وزن ہے میں تو بہت اگری کری ہوں ان کی باتوں سے پی ڈی ایم سب تو ایسے میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں جمہوریت کی تو پہلی میرے خیصے ڈیفینیشن اگر آپ بتائیں کہ تاریف کیا جمہوریت کی تو پہلی لائن میرے ذہن میں یہی آتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رائے کا تو احترام کریں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں دوسرے کی رائے کو سنیں چلیں آپ نہیں مانتے آپ اختلاف کرتے ہیں لیکن اختلاف کرنے کب ایک طریقہ ہوتا ہے کسی پر اپنی رائے تھوپنا یہ تو پھر قطع طور پر جمہوریت نہیں حتی نہیں پھر کون سی جمہوریت ہے حکومت ہو یا کوئی بھی اپوزیشن جماعت اس پر سیلیکٹڈ ہونے کے الزامات کا سلسلہ میرے خیال سے اب بند ہو جانا چاہیے پیپرز پارٹی نے ہمیشہ مصبت سیاست کی اور اب اس کی طرزیں سیاست ہے اس پر شیخ رشید صاحب بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پیپرز پارٹی کچھ انہیں بدلی بدلی سی لگ رہے ہیں یہ ذرا شیخ صاحب کی زبانی سنیے کیا کہتے ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آ رہے ہیں شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ پیپرز پارٹی نے نون لگ سمیت پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوئے یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آصیف علی زرداری صاحب نے سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے پی ڈی ایم کو کھڑے لائن لگا دی ہے اور وہ اس کا کریڈٹ آصیف علی زرداری کو دے رہے ہیں اور شاید حکومتی کھلاڑی کا پیپرز پارٹی کی سیاست کی تعریف کرنا نون لگ حضم نہیں گر پائی اور شاید اسی لیے وہ حکومت اور پیپرز پارٹی ایک چھتری کے نیچے کھڑے ہونے کا الزام لگا رہی ہے اور الزامت لگانا تو کوئی نون لگ سے سیکھے اب خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں باقی جو بچ جانے والی آٹھ جماعتیں ہیں انہوں نے پیپرز پارٹی اور اے این پی کو سینٹ اپوزشن لیڈر کے معاملے پر شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کی ہے یوسف ریزا گلانی صاحب کو اپوزشن لیڈر تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دی ہے لیکن سوال سوال یہ کس سے اپوزشن اتحاد مضبوط ہوگا یا پھر حکومت کو فائدہ پہنچے گا میرا اپنا خیال یہ کہ جو بلیم گیم ہے چاہے دھاندلی کے ازام کی صورت میں ہو چاہے ایک دوسرے پر کم یا زیادہ سیلیکٹڈ ہونے کے تانوں کی صورت میں ہو اب یہ بلیم گیم جو ہے نا اس پر مبنی جو سیاست کا کاروبار ہے یہ میرے خیال سے بند ہو جانا چاہیے کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے پاس ویلکم بیک ناظرین موسم کی طرح ملکی سیاسی پارہ بھی ہائی ہے اپوزشن جو باتیں آپس میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد قائم نہیں رکھ سکی ہیں پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں مسلم لگ نون سینٹ میں اپوزشن لیڈر کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے بقاعدہ خفا نظر آ رہی ہے اچھا نون لگیرو سینئر کی عادت ہے اس نے پیپلز پارٹی کے فیصلوں پر کڑی تنقید کی ہے سابق وزیراعظم شاہد کا کانعباسی صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف بقاعدہ کہتا ہے کہ پھٹ پڑنا پھٹ پڑیں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے معمولی سیاسی مفادات کے لیے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا ہے اور پیپلز پارٹی ساتھ چلے نہ چلے ہم پی ڈی ایم کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے نون لگی رہنماؤں نے موقف یہ اپنایا ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہے تھے حکومت سے بھی راپنے میں تھے اور سیلیکٹر سے بھی پہلے سے اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی ستیفے نہیں دے گی مگر مسلحہ تن خاموش رہے اب ناظرین پیپلز پارٹی کی سینٹر ایگزیکٹی کومیٹی کا جو اہم اجلاس ہے وہ پانچ اپرل کو ہوگا جس کے بعد پیپلز پارٹی آپ کہلیں کہ اپنا حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ کو سنا دے گی اب جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم کا اہم اجلاس گیارہ اپرل سے پہلے ہونے کا امکان ہے اور ذرائع دعویٰ کرتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو لے کر پی ڈی ایم سربراہی اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا خدش ہے کیونکہ اس حوالے سے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف چارڈ شیٹ بھی تیار کر رکھی ہے اجلاس میں پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے مشاورت ہوگی کہنے کے لئے میرے صدق بہت محزز مہمان موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں سابق چیرمن سینٹ نیر بخاری صاحب بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے بخاری صاحب بلوچسان عوامی پارٹی سے سینٹ میں ووٹ لینے پر اور اسمبلی سے استیفے نہ دینے پر پیپلز پارٹی کو نون لکھ کی جانب سے بہت تنقید کا سامنا ہے شاید کھانا باسی صاحب کو آپ نے بھی سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے معمولی سا سیاسی مفاد لینے کے لئے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا ہے بخاری صاحب کیوں ایسا کیا پیپلز پارٹی نے اب تو پارٹی کے اندر سے رضا ربانی اتزاز احسن صاحب مصطفہ نماز کھوکر صاحب نے بھی آواز اٹھا دی دیکھیں شاید کھانا باسی صاحب پی ڈی ایم کے سیکرٹی جنرل ہیں لیکن آپ یہ ذہن میں بات ضرور رکھیں کہ دس جماعتوں کو اتحاد ہے اس کا نام پی ڈی ایم ہے اگر کوئی جماعتیں اس میں موجود نہیں ہیں تو وہ پی ڈی ایم نہیں کلا سکے گی اور اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کے کر لے کہ وے فورڈ کیا ہے اور پی ڈی ایم کے آگے کیسے جانا ہے بلکل ہر جماعت کے اپنے اپنے تحفظات ہے ایک دوسری جماعت کے لیے کیونکہ ہر جماعت کا اپنا منیفیسٹو علیہ دا ہے ہر جماعت کی اپنی سٹریٹیجی ہے لیکن ایک کومن آبجیکٹ تھا اس پہ ہم سارے متفق تھے کہ اس حکومت سے نجات کیسے چاہیے اس کے لیے ایک پیرامیٹرز بھی ڈیفائن کیے ایک ایکشن پلان بھی بنا ہم اس پہ عمل درامت کرتے ہیں اور کرنے کے پابند بھی ہیں باقی جماعتیں بھی ہیں لیکن یہ قطر نہیں ہو سکتا کہ دو جماعتیں مل کے اپنی رائے کو مسلط کریں بات ہم وہ قبول کریں گے جو متفقہ طور پر بات ہے اور یہ ہمارے چارٹر میں لکھی ہوئی ہے لیکن اگر کوئی دو جماعتیں مل کے متفقہ فیصلے کو انعراف کریں اور وہ اپنے فیصلے مسلط کریں تو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم الیگیشنز کانٹر الیگیشنز میں جانا نہیں جاتے سٹیج پہ ورنہ میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے جو میں شاید خاکان عباسی صاحب کو جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اسٹیج پہ جواب دینا نہیں چاہتا ہم اس اتحاد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اتحاد ہماری میزبانی میں ہے پیپلز پارٹی کی میزبانی میں بناتا اس لیے ہم قتل نہیں چاہیں گے کہ ہم پی ڈی ایم کا جو آبجکت تھا اس سے ہم انعراف کریں یا دیگر جماعتیں انعراف کریں تو بہتر یہ ہے کہ سیاسی اختلافات بیٹھ کے ان کو حل کیا جاتا ہے اور دیگر آٹھ جماعتیں یا چار جماعتیں یا دو جماعتیں ان کی سربراہی جلاس میں فیصلہ ہو جانا چاہیے بجائے ہم میڈیا پہ چلے جائیں ورنہ ہمارے پاس بھی بے شبار میٹیریل ہے کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے لیکن وہ اسٹیج میں بات کرنا نہیں چاہتا بخاری صاحب آپ نے بڑی سنسبل بات کی پیپرز پارٹی بلکہ جب سے پی ڈی ایم اتحاد بنائے میں اکثر اپنے پروگرام میں کہہ دوں کہ پیپرز پارٹی منجی ہوئی پارٹی ہونے کا ثبوت دے رہی ہے سب سے میچور پارٹی ہونے کا ثبوت دے رہی ہے بڑا سو سمجھ کے بات کرتے ہیں ایسے بیانات نہیں دیے جاتے لائکداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے ہیں بڑی منجی ہوئی سیاست کرتے ہیں پریکٹیکلی زبانی کلامی نہیں ابھی بھی اپنے بہت اچھی بات کی کہ جواب نہیں دینا چاہتے لیکن اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو جواب نہیں دیتا خواہ مسلحتا جواب نہیں دیتا میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں جمہوری ہونے کا پریکٹیکلی ثبوت دیتے ہیں بات کو برداشت کرتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن سامنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمزور ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے تب ہی یہ خاموش ہے جواب نہیں دی رہا آپ اگری کریں گے میری بات سے تیکھیں جیب ہر بندے کی اپنی منٹل اپروچ ہے ہر بندے کی اپنی منٹل اپروچ ہے ہر پلٹیکل پارٹی کی اپنی سٹریٹیجی ہے لیکن ہم نے ڈے ون کا تھا کم کنسینسز کے فیصلوں کے پابند ہے اگر دو جماعتیں اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان فیصلوں کو نہیں مانے گی ہم کنسینسز کے فیصلوں کے پابند ہے اور ان کو پاس یہ کوئی اختیار نہیں تھا کہ لانگ مارچ کے ساتھ وہ اس طریفوں کو منتلک کر دیں ہم نے پھر بھی یہ تجویز کی کہ ہم آپ کی اس تجویز کو اپنی سی سی کے پاس لے کے جائیں گے کیونکہ ہم نے سیکونس جس سیکونس سے فیصلے کیے تھے ہم اس پر پابند تھے لانگ مارچ تھا لانگ مارچ کے بعد نو کالفیڈنس تھا پھر ریزگنیشن تھے ہم پہ کیوں مسلط کرنا چاہتی اپنے فیصلے جے یو آئی مسلم لیگ ان ہم اس فیصلے کے پابند ہیں جو متفقہ طور پر فیصلے ہوں گے اور یہ بڑی مربانی کی انہوں نے کہ ہماری تجویز کو تسلیم کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے سی سی میں جا کے فیصلہ کر لیں لیکن ہم نے یہ ڈے ون کہا تھا کہ ہمارا یہ لاسٹ آپشن ہوگا ریزگنیشن کا لیکن اگر مجھے الزامات لگانے ہوں میرے پاس بہت سر ایفیکٹس ہیں لیکن میں میڈیا پہ نہیں جانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ابھی بھی یہ اتحاد جو ہے یہ قائم رہے اور اس میں سربراہی جلاس میں فیصلے ہوں اور اگر شیرازہ بکھارنا ہے تو بکھارنے کے لیے تو کوئی دیر نہیں رکھتی دو فکریں کاس تو تو شیرازہ بکھر جائے گا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی قطر یہ بات نہیں چاہتی ٹھیک ہے اچھا اور ساتھ ہی بلاول صاحب بھی یہ کہتے ہیں آپ کے والی بات ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کا ایک ہی موقف ہے کہ جی اپوزشن کے لڑائی کا حکومت کو کسی صورت فائدہ نہیں ہونے دیں گے ایسا بلاول صاحب نے کہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے اس حکومت کو جانا پڑے گا لیکن مخاری صاحب اگین وہی سوال کہ حکومت کو اگر جانا ہوگا حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے پی ڈی ایم اتحاد کی جانب سے ٹف ٹائم دینا ہے پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ جو بنا ہوا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مقصد تھا تو یہ بنا رہے یہ اتحاد ٹوٹے نہ لیکن سر اگر باقی جماعتیں آپ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہوں گی یا رسنا نون لے کے ان کے گلے شک پر سب کے سامنے آگئے اگر آپ بڑے زرف کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور وہ نہیں کریں تو پھر آپ سب ایک پیج پر جب نہیں ہوں گے اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ ٹف ٹائم دیں حکومت کو بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب اتحاد ٹوٹنے کی کوئی بات آتی ہے آپ لوگ جب بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک ساتھ دکھائی نہیں دیتے ہیں ایک پیج پر دکھائی نہیں دیتے ہیں ایک تلافات آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں تو سب زیادہ خوشی تو حکومت کو ہی ہوتی ہوگی نہیں کہ یہ چلیں ہمیں گرانے یہ آپس میں تو ایک ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پھر یہ بات دوراؤں گا کہ ہم نے اس ایکشن پلان سے نحراف نہیں کیا ہم اس کو سیکنس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ کیوں گبر آ رہے ہیں کہ پنجاب سے ہم نو کانفیرنس کا آغاز کیوں نہ کریں یہ کیوں گبر آ رہے ہیں کہ ہم نیشنل سیمیلی میں نو کانفیرنس کیوں نہ آئیں اس کے بعد ہم نے تیع کیا تھا کہ لاسٹ آپشن جو ہے ریزنگلیشنز کیا ہے تو یہ جمپ اوور کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے فیصلے ہم پر کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو اس ایکشن پلان سے نحراف نہیں کیا ہم نے تو اس سے ڈیوی ایٹ نہیں کر رہے لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ کنسنسل ڈیویلپ کر رہے ہیں اور میرا سوال ان سے پی ڈی ایم کی قیادت سے ہے کہ کبھی آپ نے ریزنگلیشنز کے کنسیکونسز کو سوچا اس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ آپ کے ستیفوں سے اسیمبلی ڈیزولف ہوگی اگر ڈیزولف ہوگی تو وی فورڈ کیا ہوگا الیکشن الائنس ہوگا نہیں ہوگا اگر وہ اسیمبلی ڈیزولف نہیں ہوتی تو بائی الیکشنز ہوں گے تو بائی الیکشنز آپ کنٹیسٹ کریں گے کی نہیں کریں گے کنٹیسٹ ہوگا تو کیسے ہوگا یہ چیزیں تو ڈیسائیڈی نہیں کی پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ نون بھی وہاں بیٹھی یہ یو آئی بھی بیٹھی ہے میرا اس قیادت سے سوال ہے پھر آپ بیٹھ کے اب آج ساتھ یہ فیصلہ تو کریں کہ اس ریزنگلیشنز کا وی فورڈ کیا ہے اس کے کونسیکنسز کا وی فورڈ کیا ہے اس طرح تو یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے میرے پروگرام میں نہیں ہے ہم خلاب اسریفے دے دیں بخاری صاحب کل رانا سنوالہ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے جیسے آپ آج موجود ہیں تو رانا سنوالہ صاحب نے کہا گلانی صاحب علیشو پر انہوں نے کہا کہ یہ تو خود گلانی صاحب کو اپنی انسلٹ محسوس ہونی چاہیے پیپرز پارٹی کے لیے انسلٹنگ ہے یہ کہ جس بندے کے خلاف آواز اٹھائی جائے اب آپ اسی کی بیعت لے لیں تو مطلب ان کو تو اتنے گلے شکم ہیں آپ لوگوں سے پھر ساتھ ہی نون لیگ کے لئے سینئر رہنم ہے وہ تو صاحب صاحب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپرز پارٹی پر تو اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا نون لیگ خود کو مضبوط کرے گے اور نون لیگ نے لانگ مارچ کی تیاریاں جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کر لی ہے اب کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ اختلافہ جتنے ہو گئے چاہے ون سائیڈڈ ہیں ٹو سائیڈڈ ہیں جو بھی ہے پیپرز پارٹی اور نون لیگ اب آگے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اب آپ لوگ آنئر کہہ دیں گے سب کہ ہاں بھی ہماری راستے جدہ ہو چکے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے سربراہی جلاس پر فیصلہ ہو جانا چاہیے یہ یونی نیٹرل فیصلے نہیں ہونے چاہیے پی ڈی ایم کی دنیا پاکستان پیپرز پارٹی نے رکھی تھی اور یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی کہہ جی پی ڈی ایم چاہم فلان کو نکال سکتے ہیں ایک جماعت بھی مسنگ ہو تو وہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم نہیں رہتی پی ڈی ایم دس جماعتوں کا مجموع ہے اور اگر اس کا شرازہ بکھارنا ہے تو پھر اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے آپ بیانات جاری کرتے رہے لیکن پیپرز پارٹی کبھی بھی انسٹرومنٹل نہیں ہوگی پی ڈی ایم کا شرازہ بکھارنے کے لیے اس پر بیٹھ کے بعد ہو سکتی ہے اور قیادت بیٹھ کے بعد کر لیں صحیح ٹھیک ہے اچھا بکھاری صاحب پیپرز پارٹی اس کا جو اہم اجلاس ہے وہ پانچ اپرل کون ہے جس کے بعد پیپرز پارٹی اپنا جو حتمی فیصلہ ہے وہ سنائے گی کیا پی ڈی ایم کے مطالبے پر پیپرز پارٹی اسمبلیوں سے سطیفے دینے کے لیے راضی ہو جائے گی دیکھیں یہ تو ہماری سی سی فیصلہ کرے گی لیکن میرا پھر سوال ہے ہم یہ ضرور اپنی سی سی میں بھی ڈسکس کریں گے میرا پی ڈی ایم کی قیادت سے سوال ہے کہ مجھے وے فورڈ تو بتائیں جی جی میں پاکستان پیپرز پارٹی کا سیکٹری جنرل ہوں مجھے وے فورڈ بتائیں کہ جو میں اپنی جماعت میں سابر جا کے رکھوں جو میرے چیئرمن اپنی جماعت میں جا کے سی سی میں رکھیں کہ سطیفوں کے کونسیکنسز میں کیا ہوگا اور جو کونسیکنسز ہوگے اس سے پی ڈی ایم کی قیادت کیسے نبردہ عظمہ ہوگی اس کا وے فورڈ کیا ہوگا اس کا پلان کیا ہوگا اچھا یہ باتیں جس طرح پوچھ رہے ہیں کہ میرا پی ڈی ایم سے یہ سوال ہے آپ بار بارے کہہ رہے ہیں قیادت سے سوال ہے تو کیا یہ سوالات جب آپ لوگ کٹھے بیٹھتے رہے میٹنگز ہوتی رہے ہیں آپ کی پارٹی کے جانب سے تب نہیں پوچھ رہے گئے یہ ریزرویشنز جو ہیں سوالاتیں تب نہیں اٹھائے گئے بارہ اٹھائے جاتے رہوں گے میں نے بالکل اٹھایا لاس میٹنگ میں میں نے بالکل خود اٹھایا تھا یہ سوال تو پھر کیا جواب آیا مطلب ان کو آپ کا سوال سمجھ آیا انہوں نے اپنا موقف دیا آپ کے اس قطع کو سنجھانے کی کوشش کی بس وہ یہ کمیٹی کونسیچوٹ کرتے ہیں کمیٹی فیصلہ کرے گی ویو فورڈ کیا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کے جو کنٹرول سے ایشیوز آ جاتے ہیں کراپ اپ ہو جاتے ہیں ان کو بیٹھ کے ڈیالوگ کے ذریعے ہم ریزولف کر رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بخاری صاحب کیا یہ جو بھی ایک جمہوری حکومت کو لانگ مارچ کر کے یا دھرنا دے کر ہٹائے جانے والی جو آپشن ہے دوہزار چودہ کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا اس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے آپ لوگوں نے تب بھی اس دھرنے کی حمایت نہیں کی تھی اس مارچ دھرنے سے کیسے کچھ حاصل ہو سکے گا اور اس کے بعد جسنا پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ بھی تو گلے شکوے ہی کر رہے ہیں کہ ان کو یہ آپ ان سے سوالات پوچھنے اس پلیٹ فارم سے بول کے پلیٹ فارم سے ایسے نہیں چلے گا کہ پلیٹ فارم سے تو یہ جو اتحاد ٹوٹا با دکھائی دے رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی عادت کو بھی شاید کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک انگائیڈڈ مزائل کی طرح شاید چلتے جا رہے ہیں روڈ مپ نہیں پتا ڈیسٹینیشن نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے آپس میں معاملات اتنے علشتے چلے جا رہے ہیں سلجھانے کی طرف کچھ جان نہیں رہا ہے آپس میں دوسرے کی انا کا مسائل بنا لی ہیں کہ میری انا میری سیلف رسپیکٹ متاثر ہو رہی ہے تو اس سارے معاملے میں جو لوگ ہیں جو عوام ہیں جو جمہور سے ہوتی ہے عوام سے ہوتی ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بھی ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں تمام پارٹیاں ان کو کیا تاثر جا رہا ہوگا مطبع لوگ نون سیریس نہیں ہیں نا شروع کر دیں گے کچھ عرصے کے بعد پی ڈی ایم کو دیکھیں دس بائٹ بھی یور اپینین لیکن میری ایک بات این میں رکھے کہ پاکستان کی پلٹیکل ہسٹری میں آپوزیشن کے آلائنسز بنتے رہے ہیں اور مختلف خیال جو باتیں حکومتوں کے خلاف اکٹھی ہوتے رہے ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اکٹھی رہی نون کے خلاف بھی اکٹھے اتحاد بنتے رہے ہیں مشرف کے خلاف بھی اتحاد بنتے رہے ہیں جولاک کے خلاف بھی اتحاد بنتے رہے ہیں تو یہ اتحاد بنتے رہتے ہیں اور اس میں ڈیفرنس اوپینین آتا رہتا ہے وہ ریزولف ہوتا رہتا ہے اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹی ویل پریویل ہمارا آبجیکٹ ایک ہے اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی پارٹیاں بھی سیاسی بسیرت کا ثبوت دیں گی اور ہم بیٹھ کے فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نگر بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے مجھے بریک پہ جاپسی پہ میرے ساتھ موجود ہوں گے صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین ہمیشہ کی طرح صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جی صدیق آج کی بڑی خبر کیا ہے دیکھیں اس وقت دو ہی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ چل رہی ہیں ایک تو این اے سیمونٹی پائیو کے والے سے آج جو سپری کورٹا پاکستان نے فیصلہ سنایا ہے کہ پورے ہلکے میں دوبارہ الیکشن ہوگا اس کی وجہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تفصیلی فیصلہ جابائے گا تو بہت ساری چیزیں اس میں واضح ہوں گی لیکن سپری کورٹ یہ دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جو اختیارات ہیں کیونکہ سپری کورٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں اور الیکشن کا جو ادارہ ہے یہ تو الیکشن کرانے کا جو ادارہ ہے الیکشن کمیشن یہ تو بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے اور سپری کورٹ تو یہ بہت زیادہ observation بھی دے چکی ہے فیصلہ میں بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بہت مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ ان سماعتوں کے دوران سپری کورٹ کے سامنے آیا جس طرح سے جلدی میں فیصلہ سنایا گیا جس طرح سے بہت سری چیزوں کو بغیر انکوائری کے قبول کر لیا گیا جس طرح سے نوٹس جو ہے وہ تیس پولنگ سٹیشن کا دیا گیا فیصلہ تیس ساٹھ پولنگ سٹیشن کا سنا دیا گیا اس طرح کی بہت سی چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے تھی لیکن سپریم کورٹ کا جو ہمیں موڈ نظر آیا ریمارکس کے ذریعے وہ یہی تھا کہ وہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر وہ ادارہ جس نے الیکشن کرانے ہیں لیکن جب یہ اس کا تفصیلی فیصل آئے گا تو ہم اس پہ مزید بہتر انداز سے بات کر سکیں گے دوسرا معاملہ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ براؤڈشٹ کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اور ابھی کئی روز تک اس پہ بات ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں بہت کچھ ہے ایک تو میں آپ کو بتا دوں جو عظمت سے شیخ صاحب ہیں ان کے ساتھ اٹارین جنرل آفیس سے جو اڈیشنل اٹارین جنرل پاکستان ہے سویل محمود صاحب باقی جو میمبر تھے انہوں نے بڑی زبردست یہ رپورٹ لکھیا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو معایدہ کیا گیا تھا دو کمپنیز کے ساتھ دو ہزار میں وہ اس معایدے کے ہونے کے بعد سے ہی ابہام تھا اس میں نیب کا موقع یہ تھا کہ ہم نے جو براؤڈشیٹ اور ایک اور جو کمپنی تھی ان کے ساتھ جو معایدہ کیا ہے ان کو دو سو لوگوں کے نام دیا گئے تھے اور ان دو سو لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ دو سو ٹارگٹس ہیں اس میں شریف خاندان کا بھی نام تھا اس میں آسولی زرداری اور ان کی فیملی کا نام تھا اس میں دو سو سیاستدان بیروکریٹ جرنیل کاروباری حضرات دو سو لوگوں کے نام تھے اور براؤڈشیٹ کو یہ کہا گیا تھا اور ایک اور جو کمپنی تھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگر ہمیں ان کے جائدادیں اساسے اکاؤنٹس پیسہ ڈھونڈ کر دیں گے اور جب وہ پاکستان اس کو ضبط کر لے گا پاکستان اس کو واپس لے آئے گا تو اس میں سے بیس پرسنٹ آپ کو دیا جائے گا یہ نیب کا موقع تھا ان دو کمپنیز کا موقع یہ تھا کہ نہیں اگر آپ پاکستان میں بھی کوئی پیسہ کسی سے آپ وصول کریں گے کسی کے احساسے جائداد جو غیر قرآنی طریقے سے بنی ہیں وہ آپ ضبط کریں گے اس میں سے بھی ہمیں بیس پرسنٹ دیں گے اس معایدے نے ختم تو ہونا تھا صحیح لیکن جس طرح سے یہ ختم ہوا یا کیا گیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں جاتے جاتے میں کوئی یہ بتا دوں جو سب سے بڑا جو نقصان ہوا پاکستان کو یہ ہوا کہ ان دو سو لوگوں میں شریف خاندان کا بھی نام تھا لیکن جب جنرل مشرف صاحب نے دو ہزار میں ان کو این ارو دیا ڈیل دی ڈیل دی ان کے ساتھ معایدہ کیا ان کو باہر بھیجا وہاں سے معاملات ہمارے بروڈشیٹ کے ساتھ خراب ہوئے بروڈشیٹ نے کہا کہ ایک طرف آپ ہمیں لوگوں کے نام دے رہے ہیں ہم آپ کو ان کی چیزیں ڈھونڈون کے دے رہے ہیں آپ بجائے ان سے وہ وصول کرنے کے آپ ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں آپ ان کو این ارو دے رہے ہیں اس وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا دوسرا افتاب شیئر پاؤک کو جب کابینہ میں شامل کیا گیا اس سے بھی نقصان ہوا پھر اس کے پاس ایک اور جو پاکستان کو نقصان ہوا یہ ہوا کہ اس کمپنی کے ساتھ جو دو در آٹھ میں سیٹلمنٹ کی گئی وہ یہ کمپنی کے دو پارٹنر تھے جب یہ کمپنی ختم ہوئی اور دو پارٹنر الگ الگ ہوئے تو جس پارٹنر کے ساتھ پاکستان کی ڈیل تھی جس کو پاکستان نے پیسے پی کرنے تھے اس کی بجائے ایک اور کو پیسے پی کر دیا گئے اور اس کا ریکارڈ بھی چوری کر لیا گیا اس کا ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا تو وہ پندرہ لاکھ ڈالر جو ہیں وہ غلط بندے کو دے دیا گئے اور یہی وجہ ہے کہ اب براڈیش کمیشن نے جن پانچ لوگوں کا ان کے خلاف حکومت نے منظوری دے دیا ہے کہ ان کے خلاف کروائی ہوگی اور ناجم سیٹی صاحب کا بھی ذکر ہے ان کا بتایا گیا ہے کہ انیس سو چھانوے میں نگران سیٹ اپ کا وہ حصہ تھے اس وقت دیکھ اعتصاب کمیشن بنایا گیا تھا اور اس اعتصاب کے یہ انچارج تھے اور اس میں عظمت سے شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ ناجم سیٹی صاحب بھی شاید وہ شخصیت تھے جنہوں نے اعتصاب کی جو چنگاری تھی اس کو بھڑکایا تھا لیکن پھر بعد میں اب بہت سرے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناجم سیٹی صاحب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو اعتصاب کے بارے میں ان کی جو سوچ تھی جو ان کی آپ سمجھیں کہ جو اپروچ تھی اس میں کافی جو ہے وہ تبدیلی آگئی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناجم سیٹی صاحب آپ اعتصاب کے نظام پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں تو اب جو آج ہم نے بات کی وہ شریف خاندان اور یہ بات کی اور اس میں ایمر بلال صوفی صاحب کا بہت ذکر ہے کہ وہ شخصیت تھے وہ ذمہ دار تھے جنہوں نے غلط معاہدہ جو ہے وہ دوزار آٹھ میں کروایا جن کو پیسے دینے تھے ان کو نہیں کسی اور کو دلوا دیا اور اس سے پاکستان کے خزانے کو بہت نقصان ہوا باقی جو چیزیں وہ اگلے پرگیمز میں ہم ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے ٹھیک ہے صدیق جن بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے اور اسی قصہ ڈاکٹر فیزاکبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آج رکھے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت حیال رکھے گا اللہ رہے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے